السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام ایک عجیب و غریب کہانی دیکھئے اپنی نگاہوں سے کہ نکاح پر سوال اٹھانے والی ملالہ کی بھی شادی ہو گئی یہ سامنے آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں ملالہ یوسف زی یہ ان کی شادی کی فوٹو ہے نکاح نامے پیاب دستخط کرتے ہوئے ان کے شہر کے دیکھ رہے ہوں گے جی ہاں یہ وہی ملالہ ہے جس نے کہا تھا کہ نکاح کے کیا ضرورت نکاح کے بغیر بھی شادی شدہ جیسی زندگی گزار سکتے ہیں جی ہاں وہی ملالہ یوسف زی شادی کے بندھن میں بند گئی اور نکاح بھی ایک مولوی نے پڑھایا تاجب کی بات ہے نا نکاح بھی ایک مولوی نے پڑھایا وہی مولوی وہی اسلام جس کے بارے میں ملالہ کہتی تھی کہ اسلام پتھر کے دور کا مذہب ہے اور کیا کہوں بس اتنا ہی کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ تمام ملہدوں کو تمام لبرل آنٹیوں کو اور لبرلزم ذہنیت رکھنے والوں کو ان کی بہن کی شادی مبارک تاجب کی بات ہے پہلے کہتے ہیں شادی کی ضرورت نہیں ہے بغیر شادی کی بھی بچے پیدا ہو سکتے ہیں اور جب خود کی باری آتی ہے تو پھر اسی شادی کے بندھن میں بنتے ہیں جس کے اوپر پہلے اعتراضات کیے تھے در حقیقت بات یہی ہے کہ اسلام نے شادی کا جو اصول لکھا جو ذابطہ رکھا جس کو تمام انبیاء کی سنت کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مبارکہ جس کو فرمایا جو پناہ عزت کی حفاظت اور جو عظمت و احترام تقدس نکاح کے بندھن کے اندر ہے وہ یورپ والے ماحول کے اندر بوائی فرین گل فرین والے ماحول کے اندر قتل نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ یورپ والے بھی آج اسلام کو اپنا رہے ہیں اور اسلام کا جو مذہب جو قانون ہے اس کو پڑھ کر کہ اسلام کے دامن میں پناہ لے رہے ہیں تو بڑی تاجب ہوتی تھی اس بات کی اوپر کہ جب ایک نام کی مسلمان ہو کر کہ جس کا نام مسلمان ہے وہ خود اسلام کی اصولوں کا مذاق اڑائے اور اسلام کی باتوں کے انکار کرے لیکن بات وہی ہے کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے وَمَا كَرُوا مَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاقِينَ بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے زلت دیتا ہے جی ہاں وہی جو اسلام پر اعتراض کر رہے تھے آج دیکھئے وہی اسلام کے بندھن میں بندے ہیں اور شریعت رقے سے نکاح کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں تو ہمیں اس سے غرض نہیں کہ ملالہ کی زندگی کیسی تھی کیا اس کے ساتھ ہوا اس کے پیچھے کون تھا کیا وجوہات تھی کس نے اس کو اٹھایا نوبل پرائز نام دیا جبکہ اس کو لکھنے پڑھنے کی بھی سمجھ بوجھ نہیں تھی اتنی سی کم عمری میں ایک کتاب لکھ ڈالی اس کو نوبل پرائز بھی دیا گیا بہت ساری چیزیں ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہیں بس ہمیں صرف یہ بتانا تھا کہ یہ وہی ملالہ ہے جس نے شادی پر اسلام پر اعتراض کیا تھا آج دیکھئے وہی خود شادی کے بندن میں بند کر کے ایک مولوی سے نکاح پڑھا کر کے شادی اور نکاح کرنے کو ترجیح دی رہی تو حقیقت میں یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں جو دوسروں کے ذہنیت خراب کرتے ہیں ان کا عمل خود کچھ اور ہوتا ہے اور دوسروں کو بہکاتے کچھ اور ہیں تو اس طرح کے لبریلزم اور ملحد لوگوں کی باتوں میں بلکل نہ آئیں اور اسلام کے دامن میں ہی رہیں جو پناہ عزت احترام تقدس جو حفاظت اسلام نے دیا ہے وہ دنیا کا کوئی قانون نہیں دے سکتا بس اخیر میں یہی دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اسلام کو صحیح سے سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے اپنی زندگیوں کو سنت اور شریعت کے مطابق گزارنے کے توفیق نصیب فرمائے آمین بہرحال ملالاکو شادی مبارک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ